حرتِ اسمہ بنتِ ابی بکر بیان فرماتی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کڑے ہوئے ہیں فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ اور فِتْنَةِ قَبْرِ کی فِتْنَةِ قَبْرِ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا اور کہا کہ ہر انسان کو قبر کے فتنے میں ڈالا جائے گا حرتِ اسمہ بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سن کر کے صحابہ اکرام اس قدر رونے لگے اور آواز سے رونے لگے کہ ان کے رونے کی آواز کی وجہ سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کا بیان نہیں سن سکی جب صحابہ اکرام کا رونا تھوڑا سا کم ہوا تو ہم نے اپنے قریب میں ایک مرد تھا اس سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ قَدْ اَوْحَا اِلَي اللہ تعالیٰ نے میری طرف ایک وحی کی ہے کہ قبر کے اندر قریباً انقریب قبر کے اندر تمہیں ایسے ہی فتنے کا سابقہ کرنا پڑے گا جیسا فتنہ دجال کا ہے اور معلوم ہے دجال کا فتنہ روح زمین کا سب سے بڑا اور سب سے خطرناک اور سب سے عدیم فتنہ ہے گویا کہ ایسے فتنے ہی سے سابقہ اس کو پڑھنے والا ہے ان مسالمانوں کو یا انسانوں کو پڑھنے والا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی